بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس صاحب جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حد سومان میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام حرشانی آسانیوں میں بدلے آمین تو پرندے میں ویڈیو لے کر آئی ہوں اکتوبر دوستار اکس میگزن پیج نمہ چھوی سے میں آپ کو خالدیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویس کہ پلیس یا نیکو ضرور سبسکراب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا بالکل مت بولیں خوشیاں ہندو کی جولی میں کیوں گئیں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک حافظ صاحب آنکھوں سے نبینہ لوگوں سے بیک ماں رہے تھے ایک ہندو نے انہیں دیکھا کہنے لگا یہ وہی حافظ صاحب ہے میں نے ان سے سورہ یاسن سکھی تھی اور میں سورہ یاسن پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں کبھی میری سورہ یاسن چوکی ہوں جس یقین جس توجہ اور جس تحان کے ساتھ میں پڑھتا ہوں وہ توجہ بھی مجھے ان حافظ صاحب نے سکھائی تھی نہ ملوں کیوں انہیں سورہ یاسن چھوڑی عزت دولت عزت برکت صحر سکون چین ہشیاں ہشاریاں راہتیں نفتیں آفیتیں آتائیں شفقتیں محبتیں مدتیں ان سے روٹ گئیں اور یہ ساری سورہ یاسن پڑھنے کی وجہ سے میری جولی اور میرے آنگل میں آگیں دو ہندو مفسوس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس شخص نے مجھے سورہ یاسن سکھائی ہے وہ شخص اتنا زیادہ بے یقین کیوں ہو گیا مسلمان میرے پاس کالا جادو کروانے آتے ہیں میرا اپنا واقعہ سنے اندروں نے سندھ مجھے ایک ہندو ملا کالے جادو کا جادو کرتا مجھ سے کہنے لگا آپ مسلمانوں کو سمجھاتے نہیں کہ یہ میرے پاس کالا جادو کروانے آتے ہیں حالانا کہ جب مجھے مشکل اور پرشانی ہوتی ہے میں آیتِ قریمہ پڑھتا ہوں اور میری مشکل پرشانی ہتم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کوئی بھی الجد ہو نکامی ہو میرے گھر کا مسئلہ میرے روزگار کا مسئلہ میرے کاروبار کا مسئلہ یہ کہیں میرا کام اتکا اور فرنسا ہوا ہو میں فوراً آیتِ قریمہ پڑھتا ہوں اور میری کام ہو جاتے ہیں میں اس ہندو کال عامل جادوگر کا موت دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ واقعی یہ قصور میرا ہے ان مسلمانوں میں میں بھی شامل ہوں اور میری کتا ہی ہے کہ یہ شخص مجھے کیا کہہ رہا ہے قائرین یہ دو واقعات ہیں جن کے پیچھے کا نوکھا سبق ہے وہ سب یہ ہے کہ جب قرآن اور اس کا یقین ہم چھوٹ دیں گے اور اس یقین سے بٹک جائیں گے تو پھر ہمیں ایک اور رستہ ملے گا وہ رستہ جادوگر اور کالے جادو کا ہے پھر ایسی ایسی جگہ ہم بٹکیں گے جہاں زمین بھی ملامت کرے گا زمانہ بھی ملامت کرے گا مال جو حرچ ہو رہا ہے وہ بھی ملامت کرے گا اٹھے ہوئے قدم شرمیندہ اٹھیں گے لیکن سب ملامتوں کی پروان نہ کرتے ہوئے ہمارے قدم اٹھیں گے مال حرچ ہوگا اور زندگی اسی طرح میوسی میں گزر جائے گی ہم قرآن سے دوڑ ہو گئے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم قرآن سے دوڑ ہو گئے ہیں اور قرآن کی دنیا ہم سے دوڑ ہو گئی ہے ہم نے قرآن کو دوڑ کیا ہے اور قرآن کا یقین حتم کیا ہے میرے پاس ہندو سکھاتے جاتے رہتے ہیں اگر مسلم اپنی زوریہ مسائل مشکلات پیزالہ کے لئے میرا تجربہ ہے میں نے جس ہندو کو یا سکھ کو کوئی وظیفہ دیا اس نے پڑھا ہو اور یقین کے ساتھ اور اس کو فائدہ نہ ہوا ہو مجھے یاد نہیں عرشی وظائف چھوڑ دیئے تو نکامیاں ہی مقدر ہوں گی آئیے اپنی زندگی میں عرشی وظائف سے دوستی کریں فرشی مسائل حل ہو جائیں گے کیوں نہ کہ عرشی وظائف قرآن و حدیث جو انسامیت کے ازمائے ہوئے ہیں زندگی میں بہت کمالات اسی میں موجود ہیں اور ہم نے اگر عرشی وظائف کو چھوڑ دیا تو نکامیاں پریشانیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل الجند قریف اور پریشانی ہمارے ساتھ رہے گی لیکن بات یقین کی ہے بے یقینی سے کبھی نفر نہیں ملتا اور یقین ہمیشہ فائدہ دیتا ہے اور یقین سے ہمیشہ حیر اور فیض ملتا ہے آئیے یقین پانے کے لئے اپنی زندگی میں تھوڑی فی کوشش کر لیں اور محنت کر لیں توجہ کر لیں تھوڑے عرصے میں زندگی میں آخری کامیابیاں ہیڑے اور برکتیں پائیں گے تو پر نیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پیش نمبر فور میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں اکتباس اٹھانا نمزان المباری درس دوہتا سترہ میرے حضرت رحمت العالی کی حدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے کہنے لگے ایک خاص پتھ ہوتا ہے میرے گھر میں پتھر آتے ہیں سوائے انسان کی گھر کی ہر چیز چکنا چور ہو جاتی ہے پتھر انسانوں کو نہیں لگتے کوئی طریق دیں کوئی دعا فرمائیں حضرت نے اس سے سوال کیا کہ تیرے گھر میں کوئی بھی تمازی ہے اس نے کہا نہیں فرمایا تیرے گھر میں کوئی تصویر ہے اس نے کہا نہیں فرمایا تیرے گھر میں کوئی عورت ہے جو گھر میں نگے سر نہ رہتی ہو کہا نہیں اور کہا تیرے گھر میں گھتا ہے کہا نہیں فرمایا کہ جنات کو گلتی ہو گئی ہے جس طرف سے پتھر آتے ہیں یا گھر میں کنکروں کی بارش ہوتی ہے اس طرف جس وقت پتھر آنے کا محسوس وقت ہو محسوس وقت ہو اس مکرگر وقت سے پہلے اس طرف مکر کے کھڑا ہو کر کہہ میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں یہ تو تین دفعہ کا ہے تجھے کسی تعویز کی ضرورت نہیں ہے وہ حضرت کا مو دیکھے کہ حضرت جی کوئی تعویز دے دیں حضرت نے فرمایا کہ تُو نے یقینا بڑے تعویز والے پھیڑے ہوں گے اس نے کہا جی میں نے پوری دنیا پھیڑ لی ہے فرمایا اس لئے تُو کہہ رہا ہے کہ کسی تعویز کی ضرورت نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں تو کر لی اس طرح ہوں کر کے کہہ میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں بے نمازی کتہ تصویر ننگے سر اور اب نہیں ہے جب اسرار کیا تو فقیر کی کیفیت ہی وہ چلا گیا نوچھی عرصے بعد مجھے ملا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے کیا ہوا کیا بات تھی درویشی کلندر چاہدیوٹ حق کے بیوت کلندر کے موں سے جو بار نکلتی ہے حق ہوتی ہے سمجھ آئے یا نہ آئے میں نے چاہے کہ اس وقت جس وقت میرے گھر میں بارش ہوتی تھی پتھروں کی اور چیزوں کی تو میں نے اس سے پہلے جا کہ تین دفعہ یہ بات کہ وہ دن اور آج کا دن میرے گھر میں کچھ نہیں ہوا میرے دوستوں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ تعلق زندگی کی اداوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بظاہر چھوٹی سی ہوتی ہیں چھوٹا سا ایک کیل دو ہوتا ہے جو گاری کو سر کے کنارے کر دیتا ہے زندگی میں کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹ لیتی ہیں انیسی طرح کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں چین لوٹا دیتی ہیں اس لفظ کو یاد رکھئے گا کملی والے کی ہر آدھا میں زندگی کا سکون مستری الہی بخش کے دن کیسے پھرے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹ لیتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹا دیتی ہیں وہ ننگے سر عورت ہو یا مرد ہو وہ یقین جانیے دنیا کے کسی مذہب میں عورت یا مرد کا ننگے سر ہونا نہیں ہے اور اس کی جو برکات میں نے اس سرائے والے میں دیکھی جس کا ذکر گزشتہ شمارے میں تفصیل سے ہوا اور جو مستری الہی بخش تھا اس کے مطلق جو ہوتل والے نے بتایا اس نے کہا اس کا کام بھی نہیں چلتا تھا کھانے پینے کا بڑا شکین تھا ہر ہفتے جو کماتا تھا وہ بلائی کھا جاتا تھا یا پھر ہر جمعے والے دن کرایا لگا کر کسی دور مسجد میں جا کر ہر نماز پر آتا تھا بس یہ کماتا تھا جب میں نے اس کے حالات دیکھے تو اس کو بھی مشورہ دیا کہ تو بھی ٹوپی پہنے کر اس نے میری بات مان لی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس دور میں مستری الہی بخش ایک ایک پرزے کے سارے پانچ پانچ ہزار لیتا تھا جب ایک ہزار کسی کی جیب میں ہوتا تھا تو بڑے مان سے رکھتا تھا اور سو والا نیا نوٹ سوٹ کے سامنے والی جیب میں رکھتا تھا کہ لوگوں کی نظر بڑے کہ اس کے پاس سو روپی کا نوٹ ہے اس دور میں مستری الہی بخش ایک پرزے کے سارے پانچ ہزار روپے لیتا تھا مستری الہی بخش نے جب سے سرڈامہ رب نے اس کے دن اور رات پھیڑ دیئے مدینے والے کی ایک ایک آدھا میں حیر ہے میرے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک آدھا کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک 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 آدھا کے اندر بھرکت ہے میرے صحیح انشاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادامی کائنات کا نظام وشیدہ ہے ہمیں ذرا دیر میں سمجھ آئے یا یہاں خوش قسمت ہے کہ جلدی سمجھ آ جائے پر اس میں بڑی حیر ہیں اس میں بڑی برکات ہیں بڑی شان و شوکتیں ہیں دنیا کی حیریں اور دنیا کی برکات اور دنیا کی تونگڑیوں وہ نسلوں کے خوشحالیوں اور تونگڑیوں ہیں ان چھوٹے چھوٹے اداؤں کو کبھی ایسے نہ سمجھئے کہیں ان کے برکات سے آپ محروم نہ ہو جائیں جاری ہے انوکھے رہانی وظائف اور آزولائیت پانے کے لئے خطبات افکری کا مطالعہ کریں لا علاج مریض صحت شاب سبحران محترم حضر حکیم صاحب السلام علیکم اللہ پاک آپ کو اور افکری کی پوریٹین کو قیمت تک اس طرح محلوکی حدود کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کا تعاون آپ کا تعریف ہمیں اس خوبصورت رسالہ افکری نہیں کروایا یہ رسالہ میرے ابو جان نے سب سے پہلے لاکر دیا افکری رسالہ پرنے کے بعد ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم لوگ بھی اس رسالے کے تقریبا دیوانے ہی ہوں گے سارا گھر ہی اس کو پڑتا ہے میرے دو بیٹے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر بمار ہوتا ہے تو میں وہ وظائف جو آپ درس میں بھی انترماتے ہیں پڑتی ہوں تو اللہ تعالی ان کو شفا دیتا ہے اسی طرح میرا ایک ازم جو کہ دپریشن میں مختلع تھا اس کو میں نے آپ کے درس سنائے درس سننے کے بعد وظائف کرنا شکریہ ساسا مراخفہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کے حضل و قرم سے وہ بالکل تنرشت ہو گیا ہے حلانہ کے پوز ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ وہ کبھی بھی صحیح حالت میں نہیں آسکتا لیکن آپ کے درس کی برکت سے اور ان وظائف کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دپریشن جیسے مرس سے نجات دے دی ہے درس یہ تھا پیج نمبر 3 اور 4 انشاءاللہ نیکس پیج اس کے ساتھ پھر خالد میں گی شیئر کرنا بلکل نہ بولیے گا السلام علیکم